موسیقی 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 طریقہ پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ جو کل تک بی آر ایس میں رہ کر کانگریس پارٹی اور کانگریس خائدین اور ورکرز کو نقصان پہنچاتے رہے وہ اب ڈائیس پر خصوصی مہمانوں اور اہم لیڈروں کی طرح ڈائیس پر بیٹے ہیں اور جو کل تک کانگریس پارٹی سے وفاداری نبھاتے ہوئے بی آر ایس کی غلط پولیسیوں اور عوام دشمن فیصلوں کے خلاف لڑتے رہے دس سال تک اپوزیشن میں رہ کر پولیس کی لاتھیا کھائی احتجاج کیا اور اس کے لئے جیلوں کو تک گئے جن پر بے شمار مخدمات درشفے آج وہ نیچے کی صفوں میں بیٹے ہیں تو کیوں بی آر ایس کے لیڈرز جب بی آر ایس اقتدار میں تھے تو وہاں حکومت کے مزے لورتے رہے اور اب کانگریس کے وفادار خائدین اور ورکرز کی محنت اور خربانیوں کے بعد کانگریس حکومت آئی ہے تو یہ لوگ بی آر ایس چھوڑ کر پھر سے چالو گاڑی میں سوار ہوگے ہم کو اس کا افسوس نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے ہی پارٹی کے سینر خائدین کانگریس کے وفادار سپائیوں کو نیچے بٹھا کر بی آر ایس کو چھوڑ کر چالو گاڑی میں سوار ہونے والے خائدین کو ڈائیس پر بٹھا رہے ہیں یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اسے کانگریس کے حقیقی وفادار سپائیوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور اس طرح کی تظلیل کانگریس کے حقیقی وفادار سپائیوں کے لیے ناخابلے برداشت ہے جاوید اکرم نے کہا کہ ہم نے دس سال اپوزیشن میں بے شمار مسائل و مشکلات کا سامنا کیا ہم کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جاتی رہی ہم پر مخدمات درجوے لاتھیا چلی جیل بھیجا گیا لیکن دس سال ہم کانگریس میں ڈیٹ کر بیارس حکومت کے ظالموں کا مخابلہ کرتے رہے اور اب حکومت کرنے کے بعد ہم کانگریسیوں کو اس طرح نظرانداز کرنا شرناک بات ہے حقیقی کانگریسیوں کے لیے تو یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ نہ ہی خدا ملا نہ ہی وسال سمم جاوید اکرم نے انتیہی برہمی کی حالت میں کانگریس کی آلہ خائدین سے اس معاملے کا اجائزہ لینے اور حقیقی وفادار کانگریس کے سپائیوں کو عزت اور ان کا جائز مخام دینے کا مطالبہ کیا جاوید اکرم کی اس بات کو تمام ہی اہم خائدین حیرت سے مکھولے بغور سنتے رہے اور پھر محش کمار گور محمد علی شبی اور سیٹی صدر کیشو ویننو اور سیٹی صدر کیشو ویننو نے دوبارہ اس طرح کی شکایت کا موقع نہ دینے کا تیخ ہون دیا اس موقع پر محمد علی شبی نے کہا کہ میں بھی ایک پرانا کانگریسی سپائی ہوں اپوزیشن میں میں نے بھی مسائب و مشکلات کا سامنا کیا لہٰذا اس درد کو میں محسوس کرتا ہوں انہوں نے یقین دلائے کہ دوبارہ کسی بھی پرانے وفادار کانگریسی سپائی کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا انصاف ہوگا اور ان کو جائز مقام دیا جائے گا اس موقع پر جاوید اکرم زندہ بات کے ناروں سے لکشمی کلیانہ منڈپم گونج اٹھا اور ایسا لگتا تھا کہ ان ناروں کی گونج سے اس منڈپم کی چھتھی اٹھ جائے کاش کے ہر پارٹی میں جاوید اکرم جیسے خوددار اور ساتھیوں کے لیے بے باپ جدو جہد کرنے والے خائدین ہوتے تو آج مسلمان قیادت سے محرومی کا شکار نہ بنتا موسیقی جاوید اکرم شکار نہ بانے موسیقی 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 کہ ارخال کا تیسرا دن آج جملہ سات پرچا جات نامزدگی داخل ہوئے بعض امیدواروں نے اپنا دوسرا سیٹ داخل کیا بودن کے ازغالی عجو نے بھی آزاد امیدوار کی حیثے سے اپنا نامزدگی زلال ریٹرنگ اوفیسار راجب گانی حنمنتو کے حوالے گیا اٹھرہ اپیل سے پرچا نامزدگی کے ادخال کا سلسلہ شروع ہوا آج تیسرا دن ہے آج تیسرا دن جملہ سات پرچا جات نامزدگی داخل کیے گے جن میں سے دو امیدواروں نے پہلے ہی اپنے ایک سیٹ کو داخل کر دیا تھا آج انہوں نے اپنا دوسرا سیٹ داخل کیا دوسرا سیٹ داخل کرنے والوں میں دیونتی سنیواس، امبیٹکر کولنی موزہ پڑھگل، منڈل ویرپور، زلانیزانباد کے علاوہ ہوکیا نندو، اڈے موزہ لنگاپور، منڈل رائیکل، زلہ جکتیال ہے ان کے علاوہ دگر امیدواروں میں آرے راجندر، موزہ راگوہ پیٹ، منڈل ملاپور، زلہ جکتیال، آزاد امیدوار کی حیثے سے اور گنٹا چتراراؤ، منڈل مورتار، زلانیزانباد، آزاد امیدوار کی حیثے سے پرچا نامزدگی داخل کیا اور اسی طرح سیٹ ازغر علی شکنگر بودھن نے بھی آزاد امیدوار کی حیثے سے اپنا پرچا نامزدگی ریٹننگ آفیسر راجیب گاندی ہنمنتو کی حوالے کیا ان کے علاوہ دیواندی سنیواز، امیدکر کولنی، موزہ پڑکل، منڈل ویرپور، زلانیزانباد نے بہو جن مکتی پارٹی امیدوار کی حیثے سے اپنا دوسرا صرف داخل کیا اور میریالکر، جیپرکاش، خسابگلی نظامباد نے بھی آزاد امیدوار کی حیثے سے اپنا پرچا نامزدگی داخل کیا بودھن کے شکر فیکٹری کے معاملے میں کبیتہ نے دھوکا دیا تو عوام نے ڈی اربین کو ایل بھی بنایا جی اربین نے تو جھوٹے وعدوں کی انتہا کر دی اور ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہم کامیاب ہوں گے تو فیکٹری ڈیسمبر 2024 تک شروع کر دی جائے گی کانگریس امیدوار تی جی ونڈڈی کا خیطہ بودھن کی روی گارڈن فنکشن ہال میں بودھن اور سالورہ منڈلوں کے کانگریس خائدین اور ورکرس کا ایک آہے میں جلاس سلہ تدر منڈلہ موہنڈڈی کی صدارت پر منقفی دوا جس میں کانگریس پالیمانی امیدوار تی جی ونڈڈی بودھن ایمیل ایپی سدشنڈڈڈی اور اردو اکیڈمی چیرمین تاہیب بن حمدان نے میمہ نے خصوصی کی حیصہ سے شرکت کی جبکہ دگر اہم خائدین میں بودھن چے پرسند بلیہ توم پدمہ ودی کانسلر توم شرادڈڈی اور دگر شامل تھے اس مخے پر اپنے خطاب میں تی جی ونڈڈی نے کہا کہ بودھن کی تاریخ نظام دکن شگر فیکری سے جڑی ہے اور بودھن کے بے شمار خاندانوں کا روزگار اس فیکری سے جڑا ہے جن میں ملازمین بھی ہے اور کسان بھی لیکن بی آئیس کی سابقہ حکومت نے اس فیکری کو کھولنے میں دلچسپی نہیں لی سابقہ ایم بی قویدہ کی ناکامی کے بعد عوام نے ڈی ارون کو ایم بی کے لیے کامیاب بنایا ڈی ارون نے عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے جس میں ہلڈی بوٹ کے قیام کا وعدہ بھی شامل تھا جو انہوں نے تحریری طور پر کیا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملک بھر میں شگر فیکریوں کا آغاز کرنے والی بی جے پی حکومہ تھے مگر اپنے وعدے کے باراکس انہوں نے اس فیکری کو شروع کروانے میں دلچسپی نہیں لی جی ونڈی نے کہا کہ ان کی کامیابی کے بعد کانگریس پارٹی کے وزیر ایالہ ریون ترڈی ایم ایل اے اور میں ہم سب مل کر نسمبر دوہزار چوبیس تک اس فیکری کے دوبارہ خوشاتگی عمل میں لائیں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی قسم کے گمراہ کن پرپرکینڈے کا شکار نہ ہو صرف اصف کانگریس کا ہی وردے کیونکہ ملک میں ہماری حکومت بننے جا رہی ہے نظام بات رویل حلقے کی علاوہ آسفاس کی علاقوں میں زالہ باری وہ بارش جس کی وجہ سے برخیقہ میں درہ اور مکانوں کی چھتے ہوا میں اڑھ گئی اور کسانوں کی ہاتھ آئی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا زلہ نظام بات کے دے ہی علاقوں کے علاوہ آسفاس کے علاقوں میں گرج و جمع کے ساتھ زالہ باری وہ بارش بھی اور تیز ہواوں کے سبب برخی کے کھمبے اور درق زمین دوز ہو گئے اور کسانوں کی ہاتھ آئی فصلے وہ کھڑی فصلے پانی سے تباہ وہ برباد ہو گئی جس پر کسان پریشانیوں اور مایوسی میں مبترہ ہو گئے اس کے علاوہ چندرائی پلی میں واقعے ٹین شیٹ کے مکانوں کی چھتے ہوا میں اڑ گئی ایک طرف عوام کو چلچلاتی دھوپ کی شدت سے رہت تصیب ہی تو دوسری طرف کسانوں کی فصلے تباہ وہ برباد ہو گئی اور اس بارش کی وجہ سے معمول کی سرگرمیوں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا پارلیمانی اتخابات میں کانگریس کی امیدواروں کی کامیہ بھی یقینی ہیں بودھرے ملے سدرشن رڈی کا خطاب ایر پلی ملے ملے مستخیر میں کانگریس پارٹی خائدین وکارکنوں کا ایک جلاس ملکت کیا گیا اس پروگرام میں میمان خصوصی کی حیث سے پارلیمانی امیدوار جیون رڈی بودھرے ملے سدرشن رڈی اردو اکیرمی چیرمن تاہرمیر حمدان میں شرکت کی اس موقع پر پروگرام سے مخاطب ہوتے ہوئے جیون رڈی اور سدرشن رڈی نے کہا کہ باز فرقہ پرس پارٹیاں ملک میں بد امنی پھیلانے اور ہندو مسلم ہم وطنوں کو آپس میں لڑا کر اور حکومت کرو کی پولیسی پر کام زنیں ان فرقہ پرس طاقتوں کا جو ملک میں بد امنی کے خواہ ہیں صرف کانگریس ہی ان کا موت اور جواب دے سکتی ہے بعد ازا اردو اکیرمی چیرمن تاہر بن حمدان نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو عوام کے مفات میں کام کرتی ہے ہندستان میں کانگریس کی لہر چل رہی ہے اور عوام کی تاہیت کانگریس کے ساتھ ہے ملک میں ہر طبقے کے لوگ ہر ریاست کے لوگ ہر زبان کے بولنے والے لوگ آج ایک ساتھ جڑوئے ہیں یہ صیف راہل گاندی کی وجہ سے ہو پایا ہے اس کے سبب سارے ہندستان میں اس کے سبب سارے ہندستان میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوا ہے جس سے کانگریس کو فائدہ ہوگا اور ملک بھر میں پارلیمان انتخابات میں کانگریس کے زیادہ سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں گے کرتے ہوئے کانگریسی امیدوار کو کامیاب کرائیں اس پروگرام میں سینیواز رام موہن بلال کے علاوہ دیگر کانگریسی خائدین موجود تھے ہمیشہ اپنے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس جمہوریس کے ساتھ ہے لہذا میں آپ کے اپنے مدارش کتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے روح پیدا تر اوٹی کے ارسپیکٹ کریں اپنے گھر میں جتنے لوگیں اوٹروں کو دیکھنا کہ اوٹھا رہا ہے یہ سبب کتا ہوں گا اپنے زیادہ کے طرح سے بارٹے کے طرح سے آپ کے گھرام بھولنے کی سمیت آئی تھی ہم سب کی ہے جیازہ آنے والے تو میرا تاریخ کا پہلیشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہاری ارسپیکٹ کے ساتھ اپنے زیادہ بھائیوں کو کوئی سے اس سکھوائے مجھد کتا ہے اوٹر ہرخے کے موزر سالم پارگیپ میں لائنس کلاب ایپا سیوہ اور گریس کیانسر فارنیشن کے زیرے دمام ہیلتھ چیک اپ کے منعقب کیا گیا عوام کے مختلف امراض کی تشخیص کی گئی اور ان میں مفت عدویات تقسیم کی گئے بودر ہرخے کے سالم پارگ کیپ میں واقعے ایک کالیانہ منڈپپ میں لائنس کلاب ایپا سیوہ اور گریس کیانسر فارنیشن کی جانب سے عوام کے لیے ہیلتھ چیک اپ کیم منقبت کیا گیا اس کیانسر خواتین کے مقصود مسائل آنکھوں کے ٹیسٹ شوگر اور بی بی کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں مفت عدویات کی تقسیم عمل ملا گی اس مغیر پہ زیراس فیکرری ایس سنیواس راہ زونلل چیئر میں نارائن رڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے لائنس کلاب ایپا سیوہ اور بی کے ٹیسٹ کیا گیا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے ریچو اجازت لافظ